حج کے تمام ارکان کی ادائیگی کے بعد صرف ایک واجب بچا ہوا ہے اور وہ واجب ہے تواف ویدہ اس وقت کسی عورت کو حیض یعنی ایم سی ماہوری شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محترم حجاج اکرام آپ مکت المکرمہ کی روح پرور روح کو تسکین پہنچانے والی فضاؤں میں موجود ہے اللہ رب العزت آپ کی تمام عبادتوں کو اور دعاوں کو قبول فرمائے اللہ رب العزت آپ کو آفیت کے ساتھ اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب میں لوٹائے محترم حجاج اکرام تواف ویدہ یہ حج کا آخری واجب ہے اور مقات سے باہر رہنے والے پر واجب ہے تواف ویدہ کو تواف صدر اور رخصتی کا تواف بھی کہتے ہیں اس تواف کے متعلق ہم نے غزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ڈال دیا جائے گا تواف ویدہ یہ واجب ہے لیکن کسی عورت کو رخصتی کے وقت یعنی مکت المکرمہ سے رخصت ہوتے وقت حیز یعنی ایم سی پریٹس آ گیا اور اس کا محرم جو ہے تو مکت المکرمہ سے روانہ ہونے والا ہے تو اس عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکت المکرمہ سے رخصت ہو جائے تواف صدر تواف ویدہ اس عورت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گا یعنی اس عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ اب تواف ویدہ کرے لیکن ہمارے حجاج اکرام ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی تھکان اتارنے کے لیے سستی یا لا پرواہی کے نتیجے میں یا پھر جدہ شاپنگ کو جانے کے نتیجے میں یا پھر طائف گھومنے کے لیے جانے کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے تو میں تمام ہی حجاج اکرام سے یہ بات وضاحتاً عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہم مینہ سے مکت المکرمہ پہنچے تو ہم اپنا ایک دن کا آرام کر لے اس کے فوراً بعد ہم حرم شریف پہنچ کر خان کعبہ کا ایک نفل تواف کر لے کیونکہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوں کہ تواف ویدہ کیلئے نیت بھی ضروری نہیں ہے اگر تواف زیارت کے بعد کوئی نفل تواف کر لیا تو وہ بھی تواف ویدہ کی قائم مقام ہو جاتا ہے اور اسی سے تواف ادا ہو جاتا ہے تو میں حجاج اکرام سے گزارش کرتا ہوں جو حجاج اکرام مکت المکرمہ میں موجود ہے اور انہوں نے مینہ سے آنے کے بعد ابھی تک کوئی تواف نہیں کیا وہ حجاج اکرام تواف کر لے اور اپنے ساتھ آنے والی اپنی جو خواتین ہیں جو مستورات ہیں ان سے بھی تواف کرا لے کیونکہ یہ نفل تواف تواف ویدہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے تواف ویدہ کے لیے نیت ضروری نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مستقل نیت کے ساتھ عین واپسی کے وقت میں تواف ویدہ کیا جائے محترم اجاج اکرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعائے کریں ہمارے ملکوں کے حق میں دعائے کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو حج مبرور و مقبول کے ساتھ اپنے وطن کو واپس لوٹائے محترم اجاج اکرام آئندہ ویڈیو میں آپ کو تعایف کی زیارت مختصر سے اور اس کا طریقہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا جائیں گا انشاءاللہ ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں فقت و السلام جزاک اللہ خیر